اسلام علیکم یہاں یاسر افتا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج 5 فیبریری ہے یوم یقیتی ہے کشمیر ہر بندہ کشمیر کے ساتھ یوم یقیتی کا اظہار کر رہا ہے کشمیر ریوی نکالنے سے زاد نہیں ہوتا کشمیر اینثم چلانے سے زاد نہیں ہوتا کشمیر ڈاکٹر آرح علوی کے پریڈ سے زاد نہیں ہوگا کشمیر جو ہے وہ پی ایم کے چند منٹ کی سپیچ سے زاد نہیں ہوتا وہ دن دور نہیں جب کشمیر کو ازادی ملے گی جب کشمیر کی سنی جائے گی وہ دن دور نہیں ہے جب شہدائے کشمیر کا خون بھی رنگ لائے گا اب تو چاروں سو پھیلی ہوئی ہے سوک کی بلہ ہر گھر میں ماتم ہے ہر گھر میں ہے جنازہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خوابِ وفلت میں سوئے ہوئے ہیں اقوامِ اتہیدہ ایسا لگتا ہے جیسے دشمن کے ساتھ جا ملے ہیں قوامِ اتہیدہ احساس کی کمی ہے نہیں تو اب تک جو کشمیر ہے وہ ازاد ہو چکا ہوتا ہے ریزن کیا ہے کہ جتنے بھی ویسٹرنز کنٹری ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کے اندر انسانیت کی کمی ہے انسانیت کی ان کے ہاں کمی ہے نہیں تو جب 1949 میں یہ بات تیہ تھی کہ کشمیر جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے جا کے مل جائے کسی کو کوئی ایڈجیکشن نہیں ہوتا لیکن انڈیا کو ایڈجیکشن ہوا جو اب تک چل رہا ہے تو قوامِ متنہدہ جو ہے وہ خوابِ وفلت میں سویا ہوا ہے وہ امن کے محافظ جو ہے وہ تو اپنی نید میں سوئے ہوئے ہیں ان کو کیا پتا کہ کتنی ماں کے لگتے جگر یہ ہیں وہ بلا وجہ ان کو قتل کر دیا گیا ان کو کیا پتا کہ کتنی بہنیں ان کے جو بھائی ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ان کو کیا پتا کہ کتنی بیٹیوں کے جو باپ ہیں ان کو قتل کر کے اور بیٹی کے سر سے باپ کا سایا جائے ہو ہمیشہ جنید یہاں سے پتا چلتا ہے ہمارے پی ایم صاحب جتنے بھی ہمارے سپیشل ہمارے ملک میں کیونکہ کشمیر پہ زیادہ حق گیا ہے وہ پاکستان کا ہے کیوں پاکستان کے ساتھ اس کی بانٹری ایڈ ایج ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں ہر سال پانچ فیب کو بس یہ بیان آتے ہیں کہ ہم شانہ وشانہ کرے ہیں کشمیر بھائی جو ہے وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں ہم کشمیری بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے جائیں گی تو کشمیر ایسے ازاد نہیں ہوگا کشمیر کیسے ازاد ہوگا کشمیر ایمان کی بنیاد پر ازاد ہوگا ہمارے پی ایم صاحب کہتے ہیں ہماری ایکانومیکل پرڈیشن تیری سٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اقنی آرمی کو سری اگر بیٹھیں تو میں ہم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی ایم صاحب بات ایکانومیکل کنڈیشن کی نہیں ہے بات ہمارے پاس ایمان کی فضوری ہے جب تیرہ سو تیرہ کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ میں ریاستہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے فالور ہیں بہت بڑے پریچر آف اسلام ہیں آپ بڑی ریفارمز پاکستان کے اندر اسلامی لانا چاہتے ہیں آپ کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے حضرت دیکھیں طالبان ان کا ایمان تھا انہیں امریکہ کا مو بند کر دی ہے افغانستان پر حکومت کر کے بیٹھے ہیں ان کے پاس طاقت ہی سے ایمان کی دنیا کی سپر پاور کا مو بند کیا امریکہ کا کتنے طالبان تھے ان سے زیادہ ہماری آرمی ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر ہے کیا یہ جا کے کشمیر ازاد نہیں کروا سکتے چلے ٹھیک ہے آرمی کو نہیں بیجنا چاہتے ایکانومیکل پرنڈیشن کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی ملک خطر جنگ نہیں لڑ سکتا جب تک اس کی ایکانومیکل پرنڈیشن یا سٹرونگ نہ ہو اقارڈن ٹو آور پی ایم صاحب تو نہ بیجے آرمی کو آپ بیج دیں لشکرِ دہبہ والوں کتنی سرامی جو باتے ہیں پاکستان بیجیں ان کو وہ مجاہدین جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کو بیجیں پی ایم صاحب سے زیادہ سٹرونگ بلیب جو ہے ان کا ہے وہ چانتے ہی ہوں گے یہ میرا بلیب ہے وہ کشمیر کو ازاد کروائیں گے کشمیر ایسے زاد نہیں ہونا ہر سکول کے اندر ہر کالج کے اندر ہر شہر کے اندر ہر گلی کے اندر جو ہے وہ اینٹھم چل رہے ہیں بس ایک لائن لکھی جاتی ہے کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی یہ کہنے سے کشمیر کے ساتھ آپ کی یکجیتی شوہ نہیں ہوتی کہ آپ لیکسے لوائیں اور اس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ کشمیر جنت ہے اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی یہ کیا ہے ایسے کشمیر نہیں ازاد ہوگا کہ ہر طالب نے ہم ڈائس پہ کھڑا ہوکے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہے کہ تمہارا باپ بھی ازادی دے گا ہم لے کے رہے گی ازادی ایسے نہیں ایسے کبھی بھی کشمیر ازاد نہیں ہونا ہے کشمیر میں ازاد ہونے صرف ایمان کی طاقت پہ آپ جائیں آکر اتنا تو سالٹ لیم ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات پہ کہ وہ ویبی ملت کرتا ہے صرف ناروں سے کامل نہیں چاہے یہ کتنے سال ہو گئے ہیں سکسٹی ایٹھ ہیئرز سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن ہیئرز ہو گئے ہیں یہ باپ سنتے ہوئے یہ ڈیفرینٹ سپیچز کرتے ہوئے لوگوں کو ڈیفرینٹ پی ایم ڈیفرینٹ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اقوام متحدہ کے اندر جانے سپیچ کرتے ہیں اسی کے اباؤٹ لیکن کیا ہوتا ہے یہ چاند ہے چاند منٹ کے سپیچ کے بعد بس یہ اب ریسینٹلی ابھی ایک سال ہوئے شاید ہمارے پی ایم صاحب اقوام متحدہ میں ایک سپیچ کر کے آئے تھے تو ہمیں ایسے لگا تھا جیسے اگلے دن کشمیر ازاد ہے ہر بندہ فین ہو گیا تھا جو پوزیشن میں تھے وہ بھی پی ایم صاحب کے فین ہو گئے تھے کہ یہ ایسے کشمیر جیواز ہی ازاد ہے اسی رات ازاد آجا ہے دیکھیں کیا ہوا ہے ایک ماہ تک ایک ماہ تک ہر میڈیا پہ بات کوئی اور ہوتی نہیں تھی صرف کشمیر کی ہوتی تھی دبانگ انٹری دبانگ پہ آتی اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ سب لوگ کے سامنے بیٹا جی ریسین یہ کی ہے وہ یہ ہے ایمان کے ساتھ جائیں افواج کو نہیں تو جو جتنی بھی آپ کے پاس جواتے ہیں ان کا یہ بلیو ہے جو خود کہتی ہے کہ میں کشمیر میں بیجے ان کو بیجے اور کشمیر ازاد ہے جائے دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالی جتنے بھی شہدائے کشمیر ہیں ان کو جنت الفردوس میں عنا مقام ادا کرنائے اور جتنی بھی بہنے بائن جن بہنوں کے بائی چلے گئے ہیں جن ماہوں کے بیٹے چلے گئے ہیں ان کو صبر جبیر ازاد کرنائے موسیقی موسیقی موسیقی